کرونا کی مہاماری سے صرف دیش نئے ساری دنیا پریشان ہے یہ سب جگزاہیر ہے ایسے حالات میں جہاں پر ساری دنیا اپنے آپ کو لاک کر چکی ہے ہماری مرکزی حکومت نریند موڈی اور عمیر شاہ کی حکومت کم و بیش ایک ہزار سے زیادہ معصوم لوگوں کو جو ہے دلی میں گریفتار کرتی ہے جس میں جو نہ حاملہ خاتون بھی رہتی ہے دلی فسادات کو بھڑکانے والے کپل مشرا کپل شرما انوراک تھاکور جو دلی دنگوں میں ایک نیا نعرہ دینے والے ایک بھارت کے جو سیکولرزم کی جو چھوی ہے گولی دیش کے غداروں کو گولی معروض سالوں کو ایک نئی اسطلاح دینے والے یہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور حکومت کے فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن ریالی نکالنے والے دھرنا دینے والے جو حکومت کے کانسٹلیشن کے دائرے میں رہ کر اپنی بات رکھنے والوں کے خلاف جو نہ مرکزی حکومت جو نہ گریفتار کرتی ہے اور اتنے بڑے بڑے سینکشنز لگاتی ہے کہ جو نہ ان کے اوپر جو نہ جینا دو بر ہو گیا تو ہم آج ہیدراباد کانٹا کا مسلم پولٹیکل فورم کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو پچھلی بار جو سی ڈبل اے کے جو سی ڈیزن ایمیٹمنٹ ایٹ کی جو خانون کے خلاف دھرنا پتشن کرتے آ رہی ہے اور پورے ملک میں جو ہے اس کے جو شاکے خائم ہوئی تھی اڑی سو سے زیادہ یہ ہونا شاکے جو نہ خائم ہوئی تھی سی ڈبل اے کے خلاف خلاف تو ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی مرکزی کمیٹی ہے اسی کے تحت ہم یہاں پر ایک اعتزاد درج کرنے آئے ہیں اور صرف گلبرگا نہیں اس ریاست کے اور ملک کے تمام جو نہ حلقوں میں یا ڈیپٹی کمیسٹر کے توصول سے ہم جو ہے صدر جمہوریہ کو یاد داشت پیش کر رہے ہیں کہ ان معصوموں کو رہا کیا جائے جو سی ڈبل اے کے خانون کے خلاف جو خانون کی حد میں رہے کر خانون کے دائرے میں رہے کر اعتزاد کر رہے تھے اور انہیں جو رہا کیا جائے اگر ان معظلوموں کو انصاف نہیں ملا تو جو ہے ایجیٹیشن میں سے ہم لوگوں کا خصوصاً مینورٹیز کا اعتماد جو نہ اڑ جائے گا لہٰذا ہندوستانیوں کے لیے خاص طور سے مینورٹی میں جو نہ خانون کی اور جو نہ ڈیمورٹی کی اور سیکلزم کی بخا خیام رکھنے کے لیے انہیں رہا کرنا بہت ضروری ہے سلام علیکم سفورہ زرگار عشرت جہان گلفشان اور ایسی کئی ساری خواتین جو سی ڈبل اے انہار سی کے تعلق سے دلی میں مختلف مقامات پر احتجاج کر رہی تھی ان کو یو اے پی اے ایکٹ کے مہتہت یا پھر سیڈیشن کا ایکٹ لگا کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کو ڈالنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ دلی فسادات کو بھڑکانے میں ان کی جو تخاریر رہی ہیں ان کے جو احتجاج رہے ہیں وہ اصل بنیاد بنے ہیں یہ بات کو بالائے تاخ رکھ کر کہ انوراک تھاکر پرویش ورما اور کپل مشرا دلی الیکشن میں اور ٹرمپ جب آیا تھا یو ایس کا پریسیڈنٹ جب آیا تھا اس کے وزٹ کے دوران میں جو بیانات کیے گئے اس کی وجہ سے جو فسادات ہوئے ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان معصوموں کو گرفتار کیا گیا ہے جو امن امن میں بڑے ہی پرسکون انداز میں اپنے احتجاج کو دلی میں درج کروا رہے تھے شاہن باق کے ذریعے اور مختلف دلی میں جو احتجاجی مقامات تھے وہاں پر احتجاج کر کے اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو لوگ اس تحریک میں شامل تھے جس میں سے کئی سارے لوگوں میں سے ایک عمر خالد ہے جو یینیو کے فارمر ممبر ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اور ایسے کئی سارے ایکٹیویسٹ ہیں جن کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے یو اے پی ایک کے ماتحط کیونکہ انہوں نے تخریر کی تھی اور ان تخریروں کو دلی فسادات سے جوڑا جا رہا ہے اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ سراسر نائنصافی ہے اور ہم اس نائنصافی کے خلاف یہاں پر آج آئے ہیں تاکہ ہمارا جو مطالبہ ہے ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ منسٹری آف ہوم آفیرس تک ہم پہنچائیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فوری طور پر جو ایف آئی آئر درج کی گئی ہے اور ایک فسادات میں کون شکار ہوئے ہیں جو اکثریت میں مسلمان ہیں بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں کے ہی دکانوں کو جلایا گیا مساجد میں آگ لگائی گئی یہ تمام تر چیزیں ہوئی اور الزام اب یہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانی فسادات کیا ہے کیونکہ اکثریت ہزار میں سے جو ہے مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا گیا ہے یہ نائنصافی ہے اور لوگ ڈاؤن کا اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی اختتام پر یہ لوگ پھر سے دوبارہ سے اٹھنا کھڑے ہو جائیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی پورے ملک بھر میں یہی کوشش کر رہی ہے اور ان لوگوں کو بیل پر چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ عشرت جہاں جیسی خاتون جس کی بارہ تاریخ کوششادی ہے وہ اس کو صرف نو دن کی بیل ملتی ہے انٹریم بیل ملتی ہے اس سے پہلے اس کو گرفتار کیا گیا وہ بیل پر رہا ہوئی تو اس کے اوپر مرڈر چارجس لگا دیئے گئے سیڈیشن میں رہا ہوئی تو مرڈر چارجس لگوا دیئے گئے تو یہ جان بوچ کر ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی حوصلہ افضائی کو حمد کو جو ہے پست کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور یہ سی ڈبل اے انرسی کے خلاف میں جو احتجاج ہو رہے تھے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن پیریڈ سے پہلے وہ احتجاجات کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے یہاں تک کہ لوگ ڈاؤن پیریڈ میں حکومت کے ایسے ایسے میمبران بھی ہیں جو بار بار انرسی کو ایک کامیاب ان پی آر کو ایک کامیاب تحریک بتاتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہو جاتی تو مائیگرنٹ جو ورکرز ہیں جو شرمک مزدور ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر جا رہے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے نہیں جاتے ان کے اوپر ان کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ بنگال میں بھی وہاں کی جو سمیترا خان نام کی ایک بی جے پی کی ورکر ہے وہ راشن دیتے ہوئے بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سی ڈبل اے آپ کے حق میں ہے اور این ار سی آپ کے حق میں ہے این پی آر آپ کے حق میں ہے لہٰذا آپ لوگ آنے والے الیکشنز میں بی جے پی کو ووٹ کریں تو لاکڈاؤن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے سی ڈبل اے این ار سی کو این پی آر کے احتجاج کو کرش کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جائنٹ ایکشن کمیٹی ڈسٹرک گلبرگا ڈیفٹی کمیشنر آفیس کو پہنچ کر ایک یاداست پیش کر رہے ہیں اس یاداست میں جناب مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کو اس یاداست کو پیش ڈیفٹی کمیشنر کے توسط سے دیا جا رہا ہے اس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا کہ دلی میں جب مسلمانوں کے خلاف فسادات برپا کیے گئے اور وہاں پر سی ڈبل اے اور این ار سی کے بارے میں جو شاہین باغ کے نام پر احتجاج کیا جا رہا تھا اس احتجاج کے جتنے بھی کالیش کے تعلیبہ اور طلبات اور وہاں پر شاہین باغ کے خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے جس کو آج تک ان کو بیل نہیں دی گئی ہے جبکہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں نے خریب تقریباً پچاس ہزار لوگوں کو جو چوری کے الزام میں جو ڈکیتی کے الزام میں جو مڈر کے الزام میں جتنے بھی لوگ ملزم ہیں یا مجرم ہیں ایسے پچاس ہزار لوگوں کو بیل دیتی ہے لیکن ان معصوموں کو جو طلبہ اور طالبات جو جامعہ ملیا کے سٹورنٹ ہیں اور وہ جو خواتین جو معصوم خواتین ہیں جس میں حاملہ خواتون بھی ہے جس میں جس کی نکاح جو بارہ تاریخ کو طے کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو آج تک عدالت نے ان کے مقدمات کو نہ سنا ہے نہ ان کو گرفتار ہونے کے بعد ان کے بیل پیٹیشن پر ہے نہ کہ غور کر رہا ہے ہم جائنٹ ایکشن کمیٹی گلبرگا سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان معصوموں کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں اس کو الزامات کو ختم کریں اور ان کی ریاہی کا راہ ہموار کریں سلام علیکم